اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ارشاد فرمایا پانچ وسق سے کم غلاہ میں زکاة نہیں اور نہ ہی پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة ہے اور نہ ہی پانچ اوقیاہ سے کم میں زکاة ہے محمد بن رمح ابن مہاجر لیس عمرو ناقد عبداللہ بن عدریس یحیٰ بن سعید عمرو بن یحیٰ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج عمرو بن یحیٰ بن عماراہ یحیٰ بن عماراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کی پانچ انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا باقی حدیث گزر چکی ابو کامل خزیل بن حسین جہدری بشر بن مفزل عماراہ بن عزیہ یحیٰ بن عماراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ اوسک میں زکاة نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ اوکیاہ سے کم میں زکاة نہیں ابو بکر بن ابی شیباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب وقیع سفیان اسماعیل بن عمیہ محمد بن یحییٰ بن حبان یحییٰ بن عماراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوسق سے کم خجور میں زکاة نہیں اور نہ غلاہ میں اسحاق بن منصور عبد الرحمن بن مہدی سفیان اسماعیل بن عمیہ محمد بن یحییٰ بن حبان یحییٰ بن عماراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاہ میں اور خجور میں زکاة اس وقت تک نہیں جب تک پانچ اوسق نہ ہو جائیں اور نہ پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة ہے اور نہ پانچ اوقیاہ سے کم میں زکاة ہے عبد بن حمید یحییٰ بن آدم سفیان سوری اسماعیل بن عمیہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق سوری معمر اسماعیل بن عمیہ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے لیکن اس میں خجور کی جگہ پھل کا لفظ ہے حارون بن معروف حارون بن سعید علی ابن وحب عیاز بن عبداللہ ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاندی کے پانچ اوقیاہ سے کم میں زکاة نہیں اور اونٹوں میں پانچ اونٹوں سے کم پر زکاة نہیں اور خجور کے پانچ اوسق سے کم میں زکاة نہیں ابو طاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سراح حارون بن سعید علی عمرو بن سواد ولید بن شجاع ابن وحب عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو زمین نہروں یا بارش سے سیراب ہوتی ہے اس میں دسویں حصہ زکاة ہے اور جو اونٹ لگا کر سینچی جائے اس میں بیسویں حصہ زکاة واجب ہے یحیاء بن یحیاء تمیمی مالک عبداللہ بن دینار سلمان بن یسار عراق بن مالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مسلمان کے غلام اور اس کے گھوڑے پر زکاة نہیں ہے عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیانہ ایوب بن موسیٰ مکحول سلمان بن یسار عراق بن مالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے کی زکاة فرض نہیں ہے یحیی بن یحیی سلمان بن بلال خطیب حماد بن زید ابو بکر بن ابی شیباہ حاتم بن اسماعیل خسیم بن عراق بن مالک ابو حریرہ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ابو طاہر حارون بن سعید ایلی احمد بن عیسی ابن وحب مخرم عراق بن مالک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام کی زکاة نہیں ہے ہاں صدقہ فطر واجب ہے جو برائے تجارت ہو اس کا فطرانہ واجب ہے زہیر بن حرب علی بن حفظ ورقا ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا انہوں نے واپسی پر عرض کیا کہ ابن جمیل خالد بن ولید اور عباس چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة روک لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل تو اس کا بدلاہ لے رہا ہے کہ وہ فقیر تھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا اور خالد پر تم ظلم کرتے ہو اس نے زرہیں اور ہتھیار تک اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زکاة اس کا دو گناہ میرے زمہ ہے پھر فرمایا اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ چچا باپ کے برابر ہوتا ہے لوگوں پر خجور سے ایک ساع یا جو سے ایک ساع واجب کی ہے ہر مسلمان آزاد یا غلام مرد یا عورت پر ابن نمیر ابو بکر بن ابی شعباه عبداللہ بن نمیر ابو عسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے صدقہ فطر خجور یا جو سے ایک ساع ہر غلام آزاد چھوٹے بڑے پر واجب کیا ہے یحیی بن یحیی یزید بن زریع ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ آزاد غلام مرد عورت پر خجور یا جو سے ایک ساع واجب کیا ہے لوگوں نے اس کی قیمت کے اعتبار سے نصف ساع گندم مکرر کر لی قتیباہ بن سعید لیس محمد بن رمح نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے صدقہ فطر خجور یا جو سے ایک ساع کا حکم دیا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں نے اس کی جگاہ گندم کے دو مد مقرر کر لیے محمد بن رافع ابن ابی فدیک زحاق نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مسلمانوں میں سے ہر نفس پر آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا حجور سے ایک ساع صدقہ فطر واجب کیا ہے ساع جو یا ایک ساع خجور یا ایک ساع پنیر یا ایک ساع کشمش نکالا کرتے تھے عبید اللہ بن مسلمان بن کعنب داوود بن قیس عیاز بن عبداللہ حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے تو ہم صدقہ فطر اور چھوٹے اور بڑے آزاد یا غلام کی طرف سے ایک ساع کھانے سے یا ایک ساع پنیر سے یا ایک ساع جو سے یا ایک ساع خجور سے یا ایک ساع کشمش سے نکالا کرتے تھے ہم ہمیشہ اسی طرح نکالتے رہے کہ ہمارے پاس حضرت معاویہ بن ابو سفیان حج یا عمرہ کرنے کے لئے آئے تو آپ نے ممبر پر لوگوں سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں ملک شام کے سرخ گہوں کی دو مد ایک ساع خجور کے برابر ہیں تو لوگوں نے اسی کو لے لیا یعنی اسی طرح عمل شروع کر دیا ابو سعید فرماتے ہیں بہرحال میں ہمیشہ اسی طرح ادا کرتا رہا جس طرح ادا کرتا تھا جب تک میں زندہ رہا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر اسماعیل بن عمیہ یاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سراح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی موجودگی میں ہر چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے تین قسموں سے ایک سا صدقہ فطر ادا کرتے تھے خجور سے ایک سا پنیر سے ایک سا اور جو سے ایک سا ہم ہمیشہ اسی طرح ادا کرتے رہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے خیال کیا کہ گندم سے دو مد خجور کے ایک سا کے برابر ہیں بہرحال میں تو ہمیشہ اسی طرح ادا کرتا رہا محمد محمد ادا کرتے تھے پنیر خجور اور جو عمر ناقد حاتم بن اسماعیل ابن عجلان یاز بن عبداللہ بن ابی سراح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب معاویہ نے گندم کے نصف ساع کو خجور کے ایک ساع کے برابر قرار دیا تو ابو سعید نے انکار کیا اور فرمایا میں تو اس میں نہیں نکالوں گا مگر میں تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے دور میں نکالتا تھا اس میں نکالوں گا خجور سے ایک ساع یا کشمش یا جو یا پنیر سے ایک ساع یحیی بن یحیی ابو خیسمہ موسی بن اقباہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر لوگوں کی نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے محمد محمد رافع ابن ابی فدیک زحاق نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صدقہ فطر لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا سوید بن سعید حفظ بن میسراہ سنعانی زید بن اسلم ابو سوال زکوان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو سونے یا چاندی والا اس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لئے قیامت کے دن آگ کی چٹانے بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا جب وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا عرض کیا گیا یا رسول اللہ اونٹ والوں کا کیا حکم ہے فرمایا اونٹوں والا بھی جو ان میں سے ان کا حق ادا نہ کرے اور ان کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن ان کا دودھ نکال دے تو قیامت کے دن ایک ہموار زمین میں اس کو اوندھا لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ نہایت فربا ہو کر آئے گا کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا جو اس کو اپنے کھروں سے نہ رون دے اور موہ سے نہ کٹے جب اس پر سے سب سے پہلا گزر جائے گا تو دوسرا آ جائے گا پچاس ہزار سال کی مقدار والے دن میں یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے پھر اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور بکری کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے اور بکری والوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا مگر یہ کہ قیامت کے دن اس کو ہموار زمین پر اوندھا لٹایا جائے گا اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو اس کو اپنے پاؤں سے نہ رون دے اور وہ ایسی ہوں گی کہ کوئی ان میں مڑے ہوئے سینگ والی نہ ہوگی اور نہ سینگ کے بغیر نہ سینگ ٹوٹی ہوئی سب اس کو ماریں گی اپنے سینگوں سے جب پہلی اس پر سے گزر جائے گی تو دوسری آ جائے گی یہی عذاب پچاس ہزار سال والے دن میں ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کی راہ دکھائی جائے گی عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کا کیا حکم ہے فرمایا گھوڑے کی تین اقسام ہیں ایک مالک پر وبال ہے دوسرا مالک کے لئے پردہ ہے تیسرا مالک کے لئے سواب کا ذریعہ ہے بہرحال جس کو آدمی نے دکھاوے کے لئے باندھ رکھا ہے فقر اور مسلمانوں کی دشمنی کے لئے تو یہ گھوڑا اس کے لئے بوج اور وبال ہے اور وہ جو اس کے لئے پردہ پوشی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آدمی نے اللہ کے راستہ میں وقف کر رکھا ہے پھر اس کی پشتوں اور گردنوں سے وابستہ اللہ کے حقوق بھی نہ بھولا ہو تو یہ گھوڑا مالک کے لئے عزت کا ذریعہ ہے اور باعث سواب وہ گھوڑا ہے جس کو آدمی نے اللہ کے راستہ ہمیں وقف کر رکھا ہو اہل اہل اسلام کے لئے سبزہ ہزار یا باغ میں تو یہ گھوڑے باغ یا سبزہ ہزار سے جو کچھ کھائیں گے تو ان کے کھانے کی تعداد کے موافق اس کے لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی لید اور پیشاب کی مقدار کے لئے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور وہ اپنی لمبی رسی توڑ کر ایک یا دو ٹیلوں پر چڑ جائے تو اس کے قدموں کے نشانات اور لید کے برابر نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے اور جب اس کا مالک اس کو کسی نہر سے لے کر گزرتا ہے اور پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو تب بھی اللہ اس کے لیے پانی کے قطروں کے تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے جو اس نے پیا عرض کیا گیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھوں کا کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گدھوں کے بارے میں سوائے ایک آیت کے کوئی احکام نازل نہیں ہوئے وہ آیت بے مثل اور جمع کرنے والی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَا رَاح یعنی جس نے زراح کے برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے زراح کے برابر بدی کی وہ بھی اسے دیکھے گا یعنی قیامت کے دن یونس بن عبدالعلا سادافی عبداللہ بن وحب حشام بن سعد زید بن اسلم اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے کچھ الفاظ کا تغیر و تبدل ہے لیکن معنی و مفہوم وہی ہے محمد بن عبدالل مالک عماوی عبدالعزیز بن مختار سہیل بن ابو سالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا خزانہ والا جو زکاة ادا نہیں کرتا اس پر وہ خزانہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کو چٹانوں کی طرح بنا کر اس سے اس کے پہلو اور پیشانی کو داغا جائے گا یہاں تک اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے پھر اس کو جنت یا جہنم کی طرف راستہ دکھا جائے گا اور کوئی اونٹوں والا ایسا نہیں جو ان کی زکاة نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کو ایک ہموار زمین پر لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ فربا ہو کر آئیں گے جیسا کہ وہ اونٹ دنیا میں بہت فربہی کے وقت تھے وہ اس کو روندیں گے اس پر جب ان کا آخری گزر جائے گا تو پہلے والا واپس آ کر دوبارہ روندے گا یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ اس دن میں کرے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی پھر اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا اور کوئی بکریوں والا ایسا نہیں جو ان کی زکاة ادا نہ کرتا ہو مگر یہ کہ اس کو ہموار زمین پر لٹایا جائے گا اور وہ بہت فربا ہو کر آئیں گے اور وہ سب اپنے خوروں کے ساتھ اس کو روندیں گے اور سنگوں سے ماریں گے اس وقت ان میں کوئی منڈی یا الٹے سنگوں والی نہ ہوگی جب اس پر ان میں سے آخری گزرے گی تو پہلی کو اس پر لوٹایا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ پچاس ہزار سال والے دن میں کر لیں پھر اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا سہیل کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے گائے کا ذکر کیا یا نہیں صحابہ نے عرض کیا گھوڑوں کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے سہیل کہتے ہیں کہ مجھے خیر قیامت کے دن تک میں شک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا گھوڑے کی تین اقسام ہیں اور یہ آدمی کے لیے سواب پرداح اور بوج ہے پس وہ جو اس کے لیے سواب اس شخص کے لیے ہے جس نے گھوڑے کو اللہ کے راستہ میں باندھا اور اللہ ہی کے لیے اسے تیار رکھا کوئی بھی چیز اس کے پیٹ میں غائب نہیں کی جاتی مگر اللہ اس کے لیے سواب لکھتا ہے اور اگر اس کو کہیں چراغاہ میں چرائیا اس نے اس میں جو کچھ بھی کھایا اللہ اس کے بدلاہ اس کے لیے سواب لکھتا ہے اور اگر کسی نہر سے اس کو پلایا تو اس کے مالک کے لیے ہر قطرہ کے بدلے سواب ہے جو اس کے پیٹ میں غائب ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیشاب اور لید کا بھی ذکر فرمایا اور اگر وہ ایک یا دو ٹیلوں پر چڑھا تو ہر قدم پر جو وہ رکھے گا اس کے لیے سواب لکھا جاتا ہے اور وہ گھوڑا جو اس کے لیے پردا پوشی ہے وہ یہ ہے جس کو آدمی احسان اور زینت کے لیے باندھتا ہے اور اس کو اس کی سواری کا حق اور اس کے پیٹ کا حق اپنی تنگی آسانی میں نہ بھولا اور وہ گھوڑا جو اس پر بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو فقر سرکشی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے باندھا ہو یہ وہ ہے جو اس پر بوجھ ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھوں کا کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا مگر یہ آیت جامع اور بے مثل ہے فَمَنْ يَعْمَل مِسْقَالَ بن ابو سوالح سے ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث ذکر فرمائی ہے لیکن اس میں اقصا عزبا سے بدلا ہے اور اس میں پیشانی کا ذکر نہیں حارون بن سعید ایلی ابن وحب عمرو بن حارس بکیر زکوان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی نے اللہ کا حق یا زکاة اپنے اونٹوں کی ادانہ کی باقی حدیث سہیل کی طرح ہے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق محمد بن رافع ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ والا اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ قیامت کے دن زیادہ ہو کر آئیں گے اور ان کے مالک کو ہموار زمین پر بٹھایا جائے گا اور وہ اس کو اپنے پیروں اور کھروں سے رون دیں گے اور جو گائے والا اس کا حق ادا نہ کرے گا تو قیامت کے دن پہلے سے بہت زیادہ ہو کر آئیں گی اور ان کے مالک کو ہموار زمین پر بٹھایا جائے گا اور اس کو اپنے سینگوں سے زخمی اور اپنے خوروں سے رون دیں گی اور جو بکریوں والا ان کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ ہو کر آئیں گی اور ان کا مالک ہموار زمین پر بٹھایا جائے گا اور وہ اس کو اپنے سینگوں سے زخمی اور خوروں سے رون دیں گی ان میں کوئی بے سینگ یا ٹوٹے ہوئے سینگ والی نہ ہوگی اور جو خزانے والا اس کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کا خزانہ قیامت کے دن لایا جائے گا گنجے اسدہے کی صورت میں موہ کھول کر اس کا پیچھا کرے گا جب وہ اس کے پاس آئے گا تو وہ اس سے بھاگے گا تو وہ خزانہ اس کو پکارے گا اپنا خزانہ لے جو تو نے چھپا رکھا تھا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ اس کے موہ میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا وہ اسے اونٹ کے چبانے کی طرح چبا جائے گا ابو زبیر نے کہا کہ میں نے عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہتے تھے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اونٹوں کا کیا حق ہے فرمایا ان کے دودھ کو پانی پر نکال لینا تاکہ فقیروں کو دودھ مل جائے اس کا ڈول اور اس کے نر اور اس کے نطفے کو مانگے دے دینا اور اس کی سواری کو اللہ کی راہ میں دینا محمد محمد عبداللہ بن نومیر عبد المالک ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو اونٹوں اور گائیوں بکریوں والا ان کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن ایک ہموار زمین پر بٹھایا جائے گا اور کھروں والا جانور اس کو اپنے کھروں سے روندے گا اور سینگوں والا اس کو اپنے سینگوں سے زخمی کرے گا اس دن کوئی جانور بغیر سینگ اور ٹوٹے ہوئے سینگ والا نہ ہوگا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کا حق کیا ہے فرمایا اس کے نر کو چھوڑنا اور اس کے ڈول کسی کو بخش دینا پانی پر ان کا دودھ نکالنا اور اللہ کے راستے میں ان پر سواری کرنا اور کوئی مال والا جو اس کی زکاة ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال گنجے سامپ کی صورت میں تبدیل کیا جائے جو اپنے مالک کا پیچھا کرے گا جہاں تک وہ جائے گا وہ اس کے پیچھے بھاگے گا کہا جائے گا یہ تیرا وہ مال ہے جس پر تو بخل کیا کرتا تھا جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو اپنا ہاتھ اس کے موہ میں ڈال دے گا تو وہ اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا جیسا کہ نر اونٹ چبا لیتا ہے ابو کامل فوزیل بن حسین جہدری عبدالواحد بن زیاد محمد بن ابو اسماعیل عبدالرحمن بن حلال عبسی جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کچھ عرابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہم پر زکاة وصول کرنے والے زیادتی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا زکاة وصول کرنے والوں کو خوش کر دیا کرو جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے تو ہر زکاة وصول کرنے والا مجھ سے راضی ہو کر ہی گیا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبد الرحیم بن سلیمان محمد بن بشار یحیی بن سعید اسحاق ابو اساماہ محمد بن ابو اسماعیل اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع عمش معرور بن سوید حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعبہ کے سایہ ہمیں تشریف فرما تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا رب قعبہ کی غسم وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں میں آکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو نہ ٹھہر سکا اور کھڑا ہو گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں وہ کون ہیں فرمایا وہ بہت مال والے ہیں سیوائے اس کے جو اس اس طرح اپنے سامنے سے اپنے پیچھے سے اپنے دائیں اور بائیں سے اور ان میں سے کم لوگ وہ ہیں جو اونٹ اور گائے اور بکریوں والے ان کی زکاة ادا نہیں کرتے تو وہ قیامت کے دن بڑھ چڑھ کر فربا ہو کر آئیں گے ان کو اپنے سینگوں سے زخمی کریں گے اور اپنے کھروں سے رون دیں گے جب ان کا پچھلا گزر جائے گا تو اس پر ان کا پہلا لوٹ آئے گا یہاں تک کہ لوگوں سینگوں فیصلہ کر دیا جائے ابو قریب محمد بن علیہ ابو معاویہ عمش معرور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سایہ میں بیٹھنے والے تھے باقی حدیث گزر چکی ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ ہمیں میری جان ہے جو آدمی زمین پر مرتا ہے اور اونٹ یا گائے یا بکری چھوڑتا ہے جن کی زکاة ادا نہ کرتا تھا عبد الرحمن بن سلام جمعہی ابن مسلم محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میرے لئے یہ بات باعث مسررت نہیں کہ میرے لئے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری شب مجھ پر آ جائے اور ان میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی ہو سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لئے بچا رکھوں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباح محمد بن زیاد ابو حریراہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شعباح یحیی بن یحیی ابن نمیر ابو قریب ابو معاویہ عامش زید بن وحب حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز کے وقت مدینہ کی زمین حر راہ میں چل رہا تھا اور ہم احد کو دیکھ رہے تھے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو زر میں نے عرض کیا لبی کا اے اللہ کے رسول میں یہ پسند نہیں کرتا کہ احد پہاڑ میرے پاس سونے کا ہو اور تیسری شب تک میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی بچ جائے سوائے اس دینار کے جس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے روک رکھوں بلکہ میں اللہ کے بندوں کو اس طرح باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لف بھر کر اشارہ کیا اور اسی طرح دائیں اور اسی طرح بائیں پھر ہم چلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا لبائی کا اے اللہ کے رسول فرمایا کسرت مال والے ہی قلیل مال والے ہوں گے قیامت کے دن سوائے ان لوگوں کے جو اس طرح اور اس طرح دیتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ کیا پھر ہم چلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم یہاں ہی رہنا جب تک میں تمہارے پاس نہ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے کہ مجھ سے چھپ گئے پھر میں نے کچھ گنگناہت اور آواز سنی تو میں نے کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عمر پیش آ گیا ہو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آ گیا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنی جگہ پر ہی رہنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کا ذکر کیا جو میں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ اسلام میرے پاس آئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو فوت ہوا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا ابوزر کہتے ہیں میں نے کہا اگر اس نے زنا کیا یا چوری کی فرمایا اگرچہ اگرچہ اس نے زنا یا چوری کی خطید خطیبا خطیباہ بن سعید جریر عبدالعزیز بن رفع زید بن وحب ابوزر رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ میں ایک رات نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بغیر کسی ہمراہی انسان کے ٹہل رہے تھے میں نے گمان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کسی کے چلنے کو نا پسند فرمائیں گے تو میں نے چاند کے سایہ ہمیں چلنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے مجھے دیکھ کر فرمایا کون ہے میں نے کہا ابو ذر اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار لوگ ہی قیامت کے دن کم مال والے ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے مال عطا کیا اور پھونک سے اپنے دائیں پائیں یا سامنے اور پیچھے اڑا دے اور اس میں نیک اعمال کرے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں بیٹھ جا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے اردگرد پتھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آنے تک یہاں بیٹھے رہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین حر راہ میں ایک طرف چل دیئے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا کافی دیر ٹھہرنے کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے سنا اگرچہ اس نے چوری اور اس نے زنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے سبر کیے بغیر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر راہ کی طرف کون گفتگو کر رہا تھا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا فرمایا وہ جبرائیل تھے جو ہر راہ میں میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا اپنی امت کو خوش خبری دے دو جو اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر مر گیا چنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اے جبرائیل اگرچہ اس نے چوری یا زنا کیا ہو کہا جی ہاں فرمایا میں نے کہا اگرچہ اس نے چوری اور زنا کیا اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا اگرچہ اس نے چوری اور زنا کیا ہو اس نے کہا ہاں اگرچہ اس نے شراب پی زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم جریری ابو علیہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ آیا تو میں سرداران قریش کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک آدمی موٹے کپڑے سخت جسموں چہرے والا آیا اور ان کے پاس کھڑا ہوا اور کہا بشارت دے دو مال جمع کرنے والوں کو گرم پتھر کی اور ان کے لئے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان کے سینوں پر اس طرح رکھا جائے گا کہ شانہ کی نوک سے پار ہو جائے گا اور شانوں کی نوک پر رکھا جائے گا یہاں تک کہ پستان کے سر سے پار ہو جائے گا اور آدمی بے قرار ہو جائے گا تو لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اس کو کوئی میں نے ان کی پیروی کی یہاں تک کہ وہ ایک ستون کے پاس جا بیٹھے تو میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو آپ کی بات ناغوار گزری ہے تو انہوں نے کہا یہ لوگ کچھ سمجھ بوج نہیں رکھتے میرے خلیل عبو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے مجھے بلایا میں گیا تو فرمایا کیا تم عہد دیکھ رہے ہو تو میں نے اپنے اوپر پڑھنے والی سورج کی شعاع کو دیکھا اور میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں میں اس کو دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے لیے اس کی مثل سونا ہو لیکن لیکن اگر ہو تو میں تین دینار کے علاوہ سب کا سب خرچ کر دوں اور یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور سمجھ رکھتے میں نے کہا آپ کا اپنے خریشی بھائیوں کے ساتھ کیا حال ہے نہ آپ ان سے ملتے ہیں نہ ان کے پاس جاتے اور نہ ان سے کچھ مانگتے ہیں فرمایا اللہ کی خسم میں نہ ان سے دنیا مانگوں گا اور نہ دنیوی معاملہ کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جا ملوں شیبان بن فروخ ابو الاشحب خلید عسری حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں قریش کی ایک جماعت میں تھا کہ حضرت ابو ذر یہ کہتے ہوئے گزرے کچھ خبری دے دو مال جمع کرنے میں 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 نے وہی بات کہی جس کو میں نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا میں نے کہا آپ اطاع و بخشش کے مال کے بارے میں کیا کہتے ہیں فرمایا اس کو لے لو کیونکہ اس سے آج کل تمہیں مدد حاصل ہوگی اور اگر یہ تیرے دین کی قیمت ہو تو چھوڑ دو زہیر بن حرب محمد بن عبداللہ بن نمیر سفیان بن عینا ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا نیز فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کے برسنے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی محمد بن رافع عبد الرزاق بن حمام معمر بن راشد حمام بن منبیہ وحب بن منبیہ حضرت ابو حریرہ کی روایت میں ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں روکنے کی طاقت ہے جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے ابو ربیع زہرانی خطیباہ بن سعید حماد بن زید ابو ربیع حماد بن ربیعہ ایوب ابو قلابہ اسمہ رحبی حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستہ میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ابو قلابہ نے کہا ایال سے شروع کیا پھر ابو قلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لئے خرچ کرتا ہے یا نفع دے اللہ ان کو اس کے سبب سے اور ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے سبب ابو بکر بن ابی شیب زہیر بن حرب ابو قریب وقیع سفیان مزاحم بن زفر مجاہد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا وہ دینار جس کو تو اللہ کے راستہ ہمیں خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کو تو غلام پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جو تو نے مسکین پر خیرات کر دیا اور وہ دینار جو تو نے اپنے اہل و ایال پر خرچ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تو اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے سعید بن محمد جرمی عبد الرحمن بن عبد المالک بن عبد الرحمن نانی طلح بن مسرف حضرت خیسامہ سے روایت ہے کہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آپ کا فزانچی داخل ہوا تو ابن عمر نے کہا تو نے غلاموں کو ان کا حق دے دیا اس نے کہا نہیں فرمایا جاؤ ان کو ان کا کھانا دے دو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا یہی گناہ کافی ہے کہ اپنے مملوک کے حق کو روک کر بیٹھ جائے قطعبہ بن سعید لیس محمد بن رمح حبو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی ازراح میں سے ایک آدمی نے اپنا غلام اپنے مرنے کے بعد آزاد کیا یعنی اس نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اس بات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا تیرے پاس اس کے علاوہ مال ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس کو مجھ سے کون خریدے گا تو اس کو نعیم بن عبداللہ نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا اور وہ درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے غلام کے مالک کو دے دیئے پھر فرمایا اپنی ذات سے ابتدا کر اور اس پر خرچ کرو اگر اس سے کچھ بچ جائے تو اپنے اہل کے لئے اگر تیرے اہل سے بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لئے اور اگر تیرے رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو اس اس طرح اور اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں اشارہ کرتے تھے یعقوب بن ابراہیم دورقی اسماعیل بن علیہ عیوب ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ انسار میں سے ایک آدمی ابو مذکور نے اپنے غلام یعقوب کو اپنے بعد آزاد ہونے کا کہا باقی حدیث اوپر گزر چکی یحیی بن یحیی مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ابو طلحہ انسار میں سے سب سب سے زیادہ مالدار تھے اور ان کو اپنے مال میں سب سے زیادہ باغ بیروحا محبوب تھا اور وہ مسجد نبوی کے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پانی نوش فرماتے انس کہتے ہیں جب آیت لن تنال البر حتی تنفق مما تحب اونا نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے تم نیکی کی حد کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو اور مجھے میرے تمام اموال میں سب سے محبوب پیروحا ہے یہ اللہ کے لئے خیرات ہے میں اس کے ثواب اور آخرت میں زخیرہ ہونے کی امید کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جہاں چاہیں رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا بہت خوب یہ بہت نفع بخش مال ہے میں نے سنا جو تم نے کہا میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو تو ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا محمد بن حاتم بہض حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبونا ہوئی تو ابو طلحہ نے کہا میں نے دیکھا کہ ہمارا پروردگار ہمارا مال ہم سے طلب فرماتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زمین بیرح والی اللہ کے لئے دیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو تو انہوں نے اسے حسان بن ثابت اور ابی بن قعب میں تقسیم کر دیا حارون بن سعید علی ابن وحب عمرو بکیر قریب حضرت میمونہ بنت حارس سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک لونڈی آزاد کی اور میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے اپنے مامو کو دے دیتی تو تیرے لئے بڑا ثواب ہوتا حسن بن ربیع ابو احوس اعمش ابو وائل عمرو بن حارس زوجاہ عبداللہ حضرت زینب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اگرچہ تمہارے زیورات سے ہو فرماتی ہیں میں حضرت عبداللہ کے پاس لوٹی اور عرض کیا کہ آپ حالی ہاتھ والے آدمی ہیں وآلہ رسول رسول اللہ تعالی تعالی عنہ نے مجھے فرمایا تم خود ہی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو میں چلی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر پہنچی تو انساری عورتوں میں سے ایک عورت میری حاجت ہی لے کر موجود تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عظمت و جلال چھایا ہوا تھا ہماری طرف حضرت بلال آئے تو ان سے ہم نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دو کہ دروازے پر موجود دو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ ان کی طرف سے صدقہ ان کے خاوندوں پر کفایت کر جائے گا یا ان یتیموں پر صدقہ کر دیں جو ان کی گود میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہیں تو انہوں نے کہا زینب اور ایک عورت انسار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب عرض کیا عبداللہ کی بیوی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لئے دو عجر و ثواب ہیں ایک رشتہ داری کا ثواب اور دوسرا صدقہ و خیرات کا ثواب احمد بن یوسف عزدی عمرو بن حفظ بن غیاس عمش شقیق عمرو بن حارس اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ حضرت زینب فرماتی ہیں میں مسجد میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیورات ہی سے ہو باقی حدیث گزر چکی ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ حشام بن عرواہ زینب بنت ابو سلمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مجھے ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرش کرنے سے ثواب ہوگا اور میں ان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں کہ ادھر ادھر پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ میرے بیٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے لئے ان پر خرچ کرنے میں ثواب ہے سوید بن سعید علی بن مسحر اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حشام بن عرواح اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے عبید اللہ بن معاز عنبری شعب عدی بن ثابت عبد اللہ بن یزید ابو مسعود بدری سے دوایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے اہل وعیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اسی کے لئے صدقہ ہوگا محمد بن بشار ابو بکر بن نافع محمد بن جعفر ابو قریب وقیع شعب اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شعب عبداللہ بن عدریس حشام بن عرواح حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ حالت کفر میں میرے پاس آئیں کیا میں اس کے ساتھ سلاح رحمی کر سکتی ہوں فرمایا جی ہاں ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ حشام حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ میرے پاس آئیں حالاکہ محمد مشرکہ تھی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتوہ طلب کیا میں نے عرض کیا کہ میری مشرکہ والدہ میرے پاس آئی ہے کیا میں اپنی ماں کے ساتھ سلاح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ بغیر بغیر وسیعت کے فوت ہو گئی ہے اور میرا گمان ہے اگر وہ بات کرتی تو وہ صدقہ کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں زہیر بن حرب یحیاء بن سعید ابو قریب ابو اسامہ علی بن حجر علی بن مسحر حکم بن موسیٰ شعیب بن اسحاق حشام ابو اسامہ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں قطعباہ بن سعید ابو عواناہ ابو بکر بن ابی شعباہ عباد بن عوام ابو مالک اشجعی ربعی بن حراش حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے عبداللہ بن محمد بن اسمہ زبعی مہدی بن میمون واصل مولا ابی عینا یحیی بن اقیل یحیی بن یعمر ابو اسود دیلی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مالدار سب ثواب لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے زائد اموال سے صدقہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تم کو بھی صدقہ کا ثواب ہو ہر تسبیح ہر تکبیر صدقہ ہے ہر تعریفی کلمہ صدقہ ہے اور لا الہ اللہ کہنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم میں کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لئے ثواب ہے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ اس کے لئے گناہ کا باعث ہوتا اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ صرف کرے گا تو اس پر اس کو ثواب حاصل ہوگا حسن بن علی حلوانی ابو توبہ ربیع بن نافع معاویہ بن سلام زید ابو سلام عبداللہ بن فروخ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا بنی آدم میں سے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں سے پیدا کیا گیا ہے جس نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ کی تعریف کی اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا اور لوگوں کے راستہ سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو ہٹا دیا اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر اس دن چلتا ہے حالانکہ اس نے اپنی جان کو دوزخ سے دور کر لیا ہے ابو توبہ کی روایت ہے کہ وہ شام کو سب گناہوں سے پاکو صاف عبدی یحیی بن کسیر علی بن مبارک یحیی زید بن سلام ابو سلام عبداللہ بن فروخ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علی و علی و سلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے معاویہ عن زید کی حدیث کی طرح اور اس میں ہے کہ وہ اس دن شام کرتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ شعباہ سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے عرض کیا گیا اگر یہ نہ ہو سکے تو کیا حکم ہے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کمائے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے عرض کیا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا حکم ہے فرمایا ضرورت مند مسیبت زدہ کی مدد کرے آپ سے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا نیکی کا حکم کرے اور یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شعبہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق بن حمام معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا یا اس کا سامان اٹھانا یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے اور پاکیزا بات کرنا صدقہ ہے اور نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف دے چیز راستہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے قاسم بن زکریہ خالد بن مخلد سلیمان بن بلال معاویہ بن ابی مزرد سعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلا عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو ہلاک کرنے والا مال عطا کر ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر وقیع شعباہ محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ معبد بن خالد حضرت حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا صدقہ کرو کیونکہ انقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر چلے گا تو وہ جس کو دے گا وہ کہے گا اگر تو میرے پاس کل لے آتا تو اس کو قبول کر لیتا لیکن اس وقت مجھے اس کی حاجت ضرورت نہیں غرض اسے کوئی نہ ملے گا جو صدقہ قبول کر لے عبداللہ بن برراد اشعری ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ بریدہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا پھر وہ کسی کو اس سے لینے والا نہ پائے گا اور ایک آدمی دیکھا جائے گا کہ چالیس عورتیں اس کے پیچھے ہوں گی اور اس سے پناہ لیں گی مردوں کی قلت اور عورتوں کی کسرت کی وجہ سے ابن برراد کی روایت ہے کہ تو آدمی کو دیکھے گا قطعباہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن قاری سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جب تک مال کی کسرت نہ ہو جائے گی اور بیہ نہ پڑے گا قیامت قائم نہ ہو گی یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکاة لے کر نکلے گا اور وہ کسی کو نہ پائے گا جو اس سے صدقہ قبول کر لے یہاں تک کہ عرب کی زمین چراغاہ اور نہروں کی طرف لوٹ آئے گی ابو طاہر ابن وحب عمرو بن حارس ابو یونس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمہارے پاس مال کی کسرت نہ ہو جائے اور وہ بڑھ نہ جائے یہاں تک کہ مال والا سوچے گا کہ اس سے صدقہ کون وصول کرے گا اور اس کی طرف آدمی صدقہ لینے کے لئے بلایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے واصل بن عبدالععلا ابو قریب محمد بن یزید رفاعی محمد بن فزیل حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا زمین اپنے قلیجے کے ٹکڑوں کی قیع کر دے گی سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح قاتل آ کر کہے گا اسی کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا اور قطع رحمی کرنے والا کہے گا میں نے اسی کی وجہ سے قطع رحمی کی چوری کرنے والا آئے گا تو کہے گا اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا گیا پھر وہ سب اس کو چھوڑ دیں گے وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لیں گے قطعبہ بن سعید لیس سعید بن ابی سعید سعید بن نیسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے جو اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اگرچہ وہ ایک خجور ہی ہو تو وہ اللہ کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے قطعبہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن قاری سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ایک خجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے امیہ بن بستام یزید بن زریع روح بن قاسم احمد بن عثمان عودي خالد بن مخلد سلمان بن بلال سحیل اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ہے کہ پاک کمائی سے صدقہ دے اور یہ صدقہ اس کے حق کی جگاہ میں دے ابو ابو طاہر عبداللہ بن وحب حشام بن سعد زید بن اسلم ابو صالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے یہ حدیث مروی ہے ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ فزیل بن مرزوق عدی بن ثابت ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا اللہ نے فرمایا اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں اور فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاک زہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے پریشان بال جسم گرد آلود اپنے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کہتا ہے اے رب اے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا پہننا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غزہ حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہو عون بن سلام کو زہیر بن معاویہ جعفی ابو اسحاق عبداللہ بن معقل حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک خجور کا ٹکڑا دے کر بھی آگ سے بچنے کی طاقت رکھتا ہو تو کر گزرے علی بن حجر سعادی اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم ابن حجر عیسی بن یونس عمش خیسام حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ عن قریب گفتگو اس طرح کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے اپنے بائیں اپنے اعمال دیکھے گا اپنے آگے دوزخ دیکھے گا اپنے موہ کے سامنے آگ تو آگ سے بچو اگرچہ خجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو یا کسی عمدہ گفتگو سے ہی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش عمرو بن مراہ خیساماہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دوزخ کا ذکر فرمایا پھر اس سے بہت زیادہ عراز کیا پھر فرمایا دوزخ سے بچو پھر آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عراز کیا اور زیادہ کیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا گویا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و اس کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ خجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو پس جو یہ نہ پائے تو قلیمہ تیبہ کے ساتھ ہی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب عمر بن مراہ خیص ماہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دوزخ کا تذکرہ فرمایا اس سے پناہ مانگی اور تین مرتبہ اپنا چہرہ مبارک پھیرا پھر فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ خجور کے ٹکڑے کے ذریعہ ہی ہو اگر تم یہ نہ پاؤ تو قلیمہ تیبہ سے ہی سہی محمد بن مسنہ پانازی محمد بن جعفر شعباہ آن بن عبی جحیفاہ منظر بن جریر حضرت جریر سے روایت ہے کہ ہم دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک قوم ننگے پاؤں ننگے بدن چمڑے کی عبائیں پہنے تلواروں کو لٹکائے ہوئے حاضر ہوئی ان میں سے اکثر بلکہ سارے کے سارے قبیلہ مزر سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا چہراح اقدس ان کے فاقہ کو دیکھ کر متغیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم گھر تشریف لے گئے پھر تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ازان اور اقامت کہی پھر آپ نے خطبہ دیا فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے آیت کی تلاوت کی یا ایوہ الناس اتقو ربكم اللذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبس منهما رجالا کسیرا ونساء واتقو اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا تک اور وہ آیت جو سورة حشر کی ہے یا ایوہ اللذینا آمنوا اتقو اللہ والتنزر نفس ما قدمت لغاد واتقو اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون کی تلاوت کی اور فرمایا کہ آدمی اپنے دینار اور درہم اور اپنے کپڑے اور گندم کے ساع سے اور خجور کے ساع سے صدقہ کرتا ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگرچہ خجور کا ٹکڑا ہی ہو پھر انسار میں سے ایک آدمی تھیلی اتنی بھاری لے کر آیا کہ اس کا ہاتھ اٹھانے سے آجز ہو رہا تھا پھر لوگوں نے اس کی پیروی کی یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر کپڑوں اور کھانے کے دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 راہ عقدس کندن کی طرح چمکتا ہوا نظر آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے طریقہ کی ابتدا کی تو اس کے لئے اس کا عجر اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا ثواب ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کمی کی جائے اور جس اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لئے اس کا گناہ ہے اور ان کا کچھ گناہ جنہوں نے اس کے بعد عمل کیا بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی کی جائے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ عبید اللہ بن معاز شعباہ عون بن ابی جہیفاہ منظر بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز ادا کی اور خطبہ دیا باقی حدیث گزر چکی ہے عبید اللہ بن عمر قواریری ابو کامل محمد بن عبد المالک عماوی ابو عوانہ عبد المالک بن عمر منظر بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ چند لوگ ننگے چمڑے کی عبائیں پہنے ہوئے آئے باقی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز پڑھ کر چھوٹے ممبر پر تشریف لائے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا اما بعد اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے زہر بن حرب جریر عمش موسیٰ بن عبداللہ بن یزید ابو زحا عبدالرحمن بن حلال عباسی جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ چند دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کون پہنی ہوئی تھی اور ان کا حال برا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا برا حال دیکھا تو ان کے ضرورت مند ہونے کا خیال خیال فرمایا باقی حدیث گزر چکی ہے اور صدقہ دیا ابو اقیل نے آدھا ساع اور کوئی دوسرا آدمی ان سے زیادہ لیا تو منافقین نے کہا بے شک اللہ اس صدقہ سے بے پرواہ ہے تو دوسرے نے تو صرف دکھاوے ہی کے لیے ایسا کیا ہے تو نازل ہوئی جو لوگ تعانہ دیتے ہیں خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو اور ان لوگوں کو جو اپنی مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے ہیں اور بشر کی روایت میں متویعین کا لفظ نہیں ہے محمد بن بشار سعید بن ربیع اسحاق بن منصور ابو داوود شعباہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے سعید بن ربیع کی حدیث میں ہے کہ مزدوری پر اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے تھے زہیر بن حرب سفیان بن عییناہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا آگاہ رہو جو آدمی کسی گھر والوں کو ایسی اونٹنی دیتا ہے جو صبح بھی برطن بھرے اور شام کو بھی تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے محمد بن احمد بن ابی خلف زکریہ بن عدی عبداللہ بن زید عدی بن ثابت ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے منع فرمایا کئی باتوں سے اور فرمایا جس نے دودھ دینے والی اونٹنی دی تو اونٹنی کا صباح کو دودھ دینا بھی اس کے لئے صدقہ ہوگا اور شام کو بھی اس کے لئے صدقہ ہوگا صباح کو صباح کے دودھ کے پینے کا اور شام کو شام کے دودھ پینے کا عمرو ناقد سفیان بن عیینا ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرنے والے اور صدقہ کرنے والے کی مثال اس آدمی کیسی ہے اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ سخی اور بخیل کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے اوپر دو زرہیں ہیں یا دو کرتے ہوں اس کی چھاتیوں سے ہنسلی گلے کی ہڈی تک جب خرچ کرنے والا ارادہ کرے اور دوسرے راوی نے کہا جب صدقہ کرنے والا ارادہ کرے کہ وہ صدقہ کرے تو وہ ذراہ کھل جائے یا لمبی ہو جائے اور اس کے سارے بدن پر پھیل جائے اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ ذراہ اس پر تنگ ہو جائے اور اتنی سکڑ جائے کہ ہر قڑی اپنی جگہ پر کس جائے یہاں تک کہ اس کے قدموں کے نشان کو مٹا دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی سلمان بن عبید اللہ ابو عیوب غیلانی ابو عامر عقادی ابراہیم بن نافع حسن بن مسلم تعووس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان فرمائی جیسا کہ دو آدمی ہوں ان پر لوہے کی دو زرہیں ہوں اور ان کے دونوں ہاتھ چھاتیوں کی طرف گلوں میں باند دیے گئے ہوں صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرنا چاہے تو وہ زرہ اس پر کشادہ ہو جائے یہاں تک کہ دھامب لے اس کے پوروں کو اور مٹا دے اس کے قدموں کے نشانات کو اور بخیل جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ زرہ تنگ ہو جائے اور اس کا ہر حلقہ اپنی جگہ پھنس جائے فرماتے ہیں لیکن وہ کشادہ نہیں ہو رہی تھی ابو بکر بن ابی شیباہ احمد بن اسحاق حضرمی وحیب عبداللہ بن تعووس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جن پر دو زرہیں لوہے کی ہوں جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس پر کشادہ ہو جائے یہاں تک کہ اس کے خدموں کے نشانات کو مٹا دے اور جب بخیل صدقہ کا ارادہ کرے تو وہ اس پر تنگ ہو جائے اور اس کے ہاتھ اس کے گلے میں پھنس جائیں اور ہر حلقہ دوسرے حلقہ میں گھس جائے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا وہ اس کو کشادہ کرنے کی کوشش کرے لیکن طاقت نہیں رکھتا سوید بن سعید حفظ بن میسراہ موسیٰ بن اقباہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا تو اس نے وہ صدقہ کا مال کسی زانیاہ کے ہاتھ پر رکھا صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچہ ہوا کہ رات کو زانیاہ کو صدقہ دیا تو اس نے کہا اے اللہ تیرے ہی لیے زانیاہ پر صدقہ دینے پر تعریف ہے پھر اس نے صدقہ کا مال مالدار کے ہاتھ میں دے دیا لوگوں نے صبح کو باتیں کی کہ رات کو مالدار پر صدقہ دے دیا تو اس نے کہا اے اللہ مالدار پر صدقہ پہنچا دینے میں تیری ہی تعریف ہے اس نے مزید صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور صدقہ دینے کے لئے نکلا تو چور کے ہاتھ میں دے دیا صبح کو لوگوں نے چہم گویاں کی کہ رات کو چور پر صدقہ کیا گیا تو اس نے کہا اے اللہ زانیہ مالدار اور چور تک صدقہ پہنچا دینے میں تیرے ہی لئے تعریف ہے اس کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ تیرے سب کے سب صدقات قبول کر لئے گئے زانیہ کو صدقہ اس لئے دلوایا گیا کہ شاید وہ آئندہ زنا سے بعد رہے اور شاید کہ مالدار عبرت حاصل کرے اور اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے اور شاید کہ چور چوری کرنے سے باز آ جائے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو عامر اشعری ابن نمیر ابو قریب ابو اسامہ ابو عامر ابو اسامہ برید ابو برداہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا وہ امانت دار مسلمان خزانچی خیرات کرنے والوں میں سے ہے جو خوشی کے ساتھ پورا پورا اس آدمی کو دے دیتا ہے جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہو جو جتنا خرچ کرنے کا حکم کیا گیا ہو اتنا ہی خرچ کرتا ہو اور جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہو اس کو دے دیتا ہو یحیی بن یحیی زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر یحیی منصور شقیق مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے گھر سے بغیر فساد کے خرچ کرتی ہے تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہوگا اور خزانچی کے لیے بھی اسی طرح ثواب ہوگا کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی ابن ابی عمر فزیل بن عیاز منصور اسی حدیث کی دوسری سند میں یہ ہے کہ اپنے خاوند کے کھانے سے صدقاہ کرے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ عمش شقیق مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب اپنے خاوند کے گھر سے بغیر فساد خیرات کرے تو اس عورت کے لئے ثواب ہوگا اور اس کے خاوند کے لئے کمانے کی وجہ سے اس کی مثل اور عورت کے لئے اس خرچ کی وجہ سے اور خازن کے لئے بھی اس کے مثل ثواب ہوگا ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی کیے بغیر ابن نمیر ابو مقاویہ عمش اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر زہیر بن حرب حفظ بن غیاس محمد بن زید عمیر سے روایت ہے جو کہ ابی لحم کے آزاد کردہ غلام ہیں کہ میں غلام تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے مالکوں کے مال سے کچھ صدقہ دوں فرمایا ہاں اور ثواب تم دونوں کے درمیان آدھا آدھا قطعبہ بن سعید حاتم بن اسماعیل یزید بن ابی عبید حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ابو لحم کے آزاد کردہ غلام ہیں میرے آقا نے مجھے حکم دیا کہ میں گوشت کھاؤں میرے پاس ایک مسکین آیا تو میں نے اس میں سے اس کو کھلا دیا میرے مالک کو اس کا علم ہوا تو اس نے مجھے مارا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رہو ہو کر آپ سواب سواب وآلہ بن یاہیہ تجیبی ابن وحب یونس ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال میں سے کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستہ ہمیں خرچ کیا تو جنت میں پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے پس جو نماز والوں میں سے ہوگا تو وہ باب نماز سے پکارا جائے گا اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازہ سے پکارا جائے گا جو صدقہ والوں میں سے ہوگا وہ دروازہ سے بلایا جائے گا اور جو روزہ والوں سے ہوگا وہ باب ریان سے راب کرنے والا دروازہ سے پکارا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایک ان سب دروازوں میں سے پکارا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہوگا عمرو اللہ بن زبیر شیبان محمد بن حاتم شباباہ شیبان بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے راستہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا تو اس کو جنت کا خزانچی بلائے گا ہر دروازہ کا خازن کہتا ہے اے فلان ادھر آ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص پر تو کوئی مشکل نہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تو انہی میں سے ہوگا ابن ابن ابو عمر مروان فزاری یزید بن قیسان ابو حازم اشجعی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کس نے روزہ دار صبح کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ عہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب کام جب کسی ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس حشام فاطمہ بنت منظر اسمہ بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرچ کر یا فیازی کر اور دینے کا شمار نہ کر ورنہ تجھ پر اللہ بھی شمار کرے گا مجھے امرو ناقد زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ زہیر محمد بن حازم حشام بن عرواہ عباد بن حمزہ فاطمہ بنت منظر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخاوت یا فیازی یا خرچ کر اور شمار نہ کر پس شمار کرے گا اللہ تجھ پر اور جمع کر کے نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھے دینا بند کر دے گا ابن نمیر محمد بن بشر حشام عباد بن حمزہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے محمد بن حاتم حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج ابن ابی ملیکاہ عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے دیں کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی تجھے طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا یحیی بن یحیی لیس بن سعد خطیبہ بن سعید لیس سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان عورتو تم میں کوئی اپنی ہمسائی کے گھر بکری کے پائے کا ایک خور بھیجنے کو بھی حقیر نہ سمجھے یعنی کچھ نہ کچھ حدیہ بھیجتی رہے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحیی قطان زہیر یحیی بن سعید عبید اللہ خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن آسم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ حوو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سایاہ میں سایاہ عطا کرے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایاہ نہ ہوگا ایک عادل بادشاہ دوسرا وہ جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو تیسرا وہ آدمی جس کا دل مساجد میں اٹکا ہوا ہو چوتھے وہ دو آدمی جن کی دوستی اللہ کے لئے ہو اسی پر جمع ہو اور اسی پر جدا ہو پانچمہ وہ آدمی جس کو کوئی نسب جمال والی عورت بلائے پرائی کی طرف تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھٹا وہ آدمی جو صدقہ اس طرح چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے دینے کی خبر نہ ہو ساتھوہ وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہ پڑیں یحیی بن یحیی مالک حبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم ابو سعید خدری حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں معلق ہو جب اس سے نکلے یہاں تک کہ اس کی طرف لوٹ آئے باقی وہی حدیث ہے جو گزر چکی زہیر بن حرب جریر عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ بڑا ہے فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست اور حریص ہو اور محتاج کا خوف کرتا ہو اور مالداری کا امیدوار ہو اور تو دیر نہ کر یہاں تک کہ سانس گلے میں آ جائے تو اس وقت کہے فلان کو اتنا اور فلان کے لئے اس طرح آگاہ رہو کہ وہ تو فلان کے لئے ہو ہی چکا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر ابن فزیل عماراہ ابو زرعاہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے صدقے کا ثواب بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن تیرے باپ کی قسم تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس صدقہ کا دینا افضل ہے جب تو تندرست ہو اور ایسی حالت میں ہو جس میں لوگ بخل کرتے ہیں اور تو فقر و فاقاہ کا خوف کرے اور مال کے باقی رکھنے کا امیدوار ہو تو تاخیر نہ کر یہاں تک کہ حسانس گلے میں آ جائے اور تو کہے فلان کے لئے اتنا اور فلان کو اتنا دے دو حالان کہ وہ تو فلان کا ہو چکا ابو کامل جہدری عبدالواحد عمارہ بن قعقاع اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے قتیبہ بن سعید مالک بن انس نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ممبر پر صدقہ کرنے اور سوال سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے محمد بن بشار محمد بن حاتم احمد بن عبدا یہیہ قطان یہیہ عمرو بن عثمان موسیٰ بن طلہا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا افضل یا بہتر صدقہ وہ ہے اس کے بعد بھی دینے والا غنی رہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور صدقہ دینا اپنے عیال سے شروع کرے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد سفیان زہری عرواہ سعید حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا کیا پھر میں نے مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا کیا پھر میں نے مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا کیا پھر فرمایا یہ مال ہرہ بھرہ اور شیری ہے جو اس کو پاکیزہ نفس سے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے اور جو اس کو نفس کی خرص و حوث سے لیتا ہے تو اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی اور وہ ایسے شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے نصر بن علی جہزمی زہیر بن حرب عبد بن حمید عمر بن یونس اکریماہ بن عمار حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا اور دینے کی ابتداء اپنے اہل و عیال سے کر اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زید بن حباب معاویہ بن سوالح ربیعہ بن یزید دمشقی عبداللہ بن عامر یحسبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ احادیث سے بچو سوائے ان احادیث کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں مروی تھیں کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں خوف دیتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خزانچی ہوں جس کو میں تیب نفس یعنی دلی خوشی سے کچھ عطا کروں تو اس میں اسے برکت ہوتی ہے اور جس کو میں اس کے مانگنے پر اور ستانے پر دوں اس کا حال اس شخص جیسا ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا محمد بن عبداللہ بن نمیر سفیان عمرو وحب بن منبیہ حمام حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مانگنے میں لپٹ کر نہ مانگو اللہ کی خسم تم میں کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے مانگنے کی وجہ سے وہ چیز مجھ سے نکل جاتی ہے یعنی خرچ ہو جاتی ہے تو اس کو برا جانتا ہوں اس کو میرے عطا کردہ مال میں برکت نصیب نہیں ہوتی ابو عمر مکی سفیان عمرو بن دینار وحب بن منبیہ حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت وحب بن منبیہ نے حدیث بیان کی اور میں ان کے گھر سنعاں میں داخل ہوا تو مجھے انہوں نے اپنے گھر میں اخروٹ کھلائے اور ان کے بھائی نے مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان فرمائی جو گزر چکی ہے حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن بن عوف حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اسے عطا کرتا ہوں قطعبہ بن سعید مغیراہ حزامی ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو گھومتا رہتا ہے اور لوگوں کے ارد گرد پھرتا رہتا ہے پھر ایک لقمہ یا دو لقمیں اور ایک خجور یا دو خجوریں لے کر لوٹ جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول پھر مسکین کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اتنا مالدار نہ ہو جس کی ضرورت زندگی پوری کر سکے اور نہ لوگ اسے مسکین تصور کرتے ہوں کہ اس کو صدقہ دیں اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ہو یحییٰ بن عیوب قطیبہ بن سعید ابن عیوب اسماعیل ابن جعفر شریک عطا بن یسار میمونہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ شخص نہیں کہ جو ایک دو خجوریں یا ایک دو لکموں کے ساتھ لوٹ جاتا ہے مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے اگر چاہو تو تم یہ آیت پڑھو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن جعفر شریک عطا بن یسار عبد الرحمن بن ابو عمراہ ابو حریراہ اوپر والی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبدالعلا بن عبدالعلا معمر عبداللہ بن مسلم زہری حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مانگنے والا ہمیشہ مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا عمرو ناقد اسماعیل بن ابراہیم معمر زہری اسی حدیث کی دوسری سند میں مزعاہ ٹکڑے کا لفظ نہیں ابو طاہر عبداللہ بن وحب لیس عبید اللہ بن عبو جعفر حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے اور اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا ابو قریب واصل بن عبدالعلا ابن فزیل عمرہ بن کعقاع ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے صرف اپنا مال بڑھانے کی گرز سے مانگتا ہے تو یہ انگاروں کو مانگتا ہے خواہ کم لے یا زیادہ جمع کر لے حناد بن سری ابو الاحوث بیان ابو بشر قیس بن ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تم میں کسی کا صبح کے وقت جا کر اپنی پیٹھ پر لکڑی کا گھٹھا اٹھا کر لانا اور اس میں سے صدقہ کرنا اور لوگوں سے مستغنی ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے وہ اسے دے یا نہ دے بے شک اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور جن کا کھانا تیرے زمہ ہے ان سے صدقہ شروع کر محمد بن حاتم یحیٰ بن سعید اسماعیل قیس بن ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی صبح اس حال میں کرے کہ اپنی پیٹھ پر لکڑی اٹھا کر لائے پھر ان کو بیچ دے باقی حدیث بیان ہو چکی ہے ابو طاہر یونس بن عبدالععلا ابن وحب عمرو بن حارس ابن شہاب ابن عبید مولا عبدالرحمن بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے پھر ان کو بیچ دے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگے معلوم نہیں کہ وہ دیں یا نہ دیں عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی سلمہ بن شبیب سلمہ مروان بن محمد دمشقی سعید بن عبدالعزیز ربیعہ بن یزید ابو ادریس خولانی ابو مسلم خولانی حبیب امین حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نو یا آٹھ یا سات آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے حالانکہ ہم قریب ہی زمانہ ہمیں بیعت کر چکے تھے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیعت نہیں کرتے ہم نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر چکے ہیں اب ہم کس بات پر بیعت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے اور پانچوں نمازیں ادا کرو گے اور اللہ کی عطاعت کرو گے تو یہ بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگو گے تو میں نے ان میں سے بعض آدمیوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا اگر چابک سواری سے گر جاتا تو وہ کسی سے اٹھا کر دے دینے کی خواہش نہ کرتا تھا یحیٰ بن یحیٰ قطیباہ بن سعید حماد بن زید ہارون construction بن نعیم عدوی قبیصاه بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں نے کسی عمر کے لیے چندہ جمع کرنے کا بار اپنے اوپر ڈال لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ کہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آ جائے تو ہم تم کو دینے کا حکم دے دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قبیصاہ تین آدمیوں کے علاوہ کسی کے لئے مانگنا جائز نہیں ایک وہ آدمی جس نے اپنے اوپر چندہ کا بوجھ ڈالا ہو تو اس کے لئے اتنی رقم پوری کرنے تک مانگنا جائز ہے پھر وہ رک جائے دوسرا وہ آدمی جس کے مال کو کسی آفت نے ختم کر دیا ہو تو اس کے لئے اپنے گزر بسر تک یا گزر اوقات کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے تیسرا وہ آدمی ہے جس کے تین دن فاقاہ میں گزر جائیں اور اس کی قوم میں سے تین کامل العقل آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلان آدمی کو فاقاہ پہنچا ہے تو اس کے لئے گزر بسر کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے اے قبیصاہ ان تینوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے اور مانگ کر کھانے والا حرام کھاتا ہے حارون بن معروف عبداللہ بن وحب حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ عطا کیا کرتے تھے تو میں عرض کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو عطا فرمائیں حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو اسے عطا فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے لے اور تیرے پاس اگر بغیر لالچ کے اور بغیر مانگنے کے کچھ مال آ جائے تو اس کو حاصل کر لیا کرو اور جو اس طرح نہ آئے اس کا دل میں خیال نہ کرو ابو طاہر ابن وحب امرو بن حارس ابن شہاب سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مال عطا کیا کرتے تھے تو امر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو اس کو عطا کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے لے لو اپنے پاس رکھو یا صدقہ کرو اور تیرے پاس جو مال اس طرح آئے کہ تو نہ خواہش کرنے والا ہو اور نہ مانگنے والا تو اسے لے لیا کرو اور جو اس طرح نہ آئے تو اپنے دل کو اس کی طرف ہی نہ لگاؤ حضرت سالم کہتے ہیں اسی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے اور اگر کوئی آپ کو کچھ دے دیتا تو اسے لوٹاتے بھی نہ تھے ابو طاہر ابن وحب عمرو ابن شہاب سائب بن یزید عبداللہ بن سعدی عمر بن خطاب اسی حدیث کی دوسری سند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر فرمائی قتبہ بن سعید لیس بکیر بسر بن سعید ابن سعید مالکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے صدقہ پر عامل مقرر فرمایا جب میں اس سے فارغ ہوا اور رقم زکاة لا کر جمع کرا دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے لئے کچھ عجرت کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا میں نے اللہ کی رضا کے لئے کام کیا اور میرا ثواب اللہ پر ہے تو آپ نے فرمایا جو تجھے دیا جائے وصول کر لے کیونکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عامل مقرر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عجرت دی تھی تو میں نے تیرے کہنے کی طرح عرض کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا جو تجھے تیرے بغیر مانگے مل جائے تو اس کو کھاؤ اور صدقہ بھی کرو حارون بن سعید اہلی ابن واہب عمرو بن حارس بکیر بن اشج بسر بن سعید ابن سعید عمر بن خطاب اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ابن سعیدی کی بجائے ابن سعیدی ہے زہیر بن حرب سفیان بن عیینا ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان رہتا ہے زندگی اور مال کی محبت ابو طاہر حرملا ابن واہب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بڑھے آدمی کا دل زندگی کے لمبے ہونے اور مال کی محبت میں جوان رہتا ہے چیزیں جوان رہتی ہیں مال اور عمر پر حرص ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ پروالی حدیث اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے ابن ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے یحیی بن یحیی سعید بن منصور قطیباہ بن سعید ابو عواناہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے لئے دو وادیاں مال کی بھری ہوئی ہوں تب بھی وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا اور اللہ اسی پر رجوع فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب قطادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ رسول سے سنا باقی حدیث ابو عوانہ کی طرح ہے حرم حرم اللہ بن یاہی ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اگر ابن آدم کے لئے سونے کی ایک وادی ہو تب بھی دوسری وادی کی خواہش کرے گا اور اس کا موح مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالی رجوع کرنے والے ہی پر رجوع فرماتے ہیں زہیر بن حرب حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اگر ابن آدم کے لئے وادی بھر مال ہو تو بھی وہ پسند کرے گا کہ اس کی مثل اور ہو اور ابن آدم کا جی سوائے مٹی کے کسی چیز سے نہیں بھرتا اور اللہ اسی پر رجوع فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ قرآن سے ہے یا نہیں اور زہیر کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام ذکر نہیں کیا گیا سوید بن سعید علی بن مسحر حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بسراہ کے قرآ کی طرف بھیجا گیا آپ ان کے پاس پہنچے تو تین سو فارسیوں نے قرآن پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اہل بسراہ کے سب لوگوں سے افضل ہو اور ان کے قاری ہو تو تم ان کو قرآن پڑھاؤ اور بہت مدت تک تم تلاوت قرآن پڑھاؤ اور بہت مدت تک تم تلاوت قرآن سے غافل نہ ہوا کرو ورنہ تمہارے دل اسی طرح سخت ہو جائیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے ہو گئے تھے اور ہم ایک سورت پڑھتے تھے جو لمبائی میں اور سخت و عیدات میں سورت براعت کے برابر تھی پھر میں سوائے اس آیت کے سب بھول گیا لَوْقَانَ لِعِبْنِ آدَامَ کہ اگر ابن آدم کے لئے مال کے دو میدان ہوں تو بھی وہ تیسرا میدان طلب کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا اور ہم ایک سورت اور پڑھتے تھے جس کو ہم مصبیحات میں سے ایک سورت کے برابر جانتے تھے میں اس کو بھول گیا سوائے اس کے کہ اس میں سے میں نے یا یا ایوہ اللزین آمانو لما تقولون ما لا تفعالون کو یاد رکھا ہے یعنی اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں تو تمہاری گردنوں میں شہادت کے طور پر لکھ دی جاتی ہے قیامت کے دن تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا زہیر بن حرب ابن نومیر صفیان بن عییناہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولت مندی کسرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ دولت مندی دل کے غنی ہونے کا نام ہے یحیی بن یحیی لیس بن سعد قطیباہ بن سعید سعید بن ابو سعید مقبوری یاز بن عبداللہ بن سعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر اس سے زیادہ کسی چیز کی وجہ سے نہیں درتا جو اللہ تمہارے لیے دنیا کی زینت کی چیز نکالتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا بھلائی سے برائی بھی آ سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خاموش رہے پھر فرمایا تو نے کیسے کہا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے عرض کیا کیا بھلائی سے بھی برائی آ سکتی ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کا نتیجہ تو بھلائی ہی ہوتا ہے لیکن موسم بہار میں اگنے والا سبزہ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے سوائے اس سبزہ کھانے والے جانور کے جو کھائے جب اس کی کوکیں بھر جائیں تو وہ دھوپ میں چلا جائے اور جگالی یا پیشاب کر لے پھر جگالی کر لے اور اس میں اس کے لئے برکت دی جائے گی اور جو مال ناحق لے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا ابو ابو طاہر عبداللہ بن وحب مالک بن انس زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے تمہارے متعلق خوف اس بات کا ہے جو اللہ تمہارے لئے دنیا کی زینت سے نکالے گا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دنیا کی زینت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کی برکات صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول خیر کا بدلا برائی بھی ہوتا ہے فرمایا نہیں خیر کا نتیجہ خیر ہی ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ بہار میں اگنے والا سبزہ مار دیتا ہے یا قریب المرگ کر دیتا ہے سوائے ان سبزہ خور جانوروں کے جو کھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی کوکیں پھول جاتی ہیں پھر دھوپ میں آ جاتے ہیں پھر جگالی اور پیشاب کرتے ہیں اور اگال نگل لیتے ہیں پھر دوبارہ لوٹتے ہیں تو کھاتے کھاتے ہیں یعنی انہیں کچھ نہیں ہوتا بے شک ہر مال سبزو شاداب اور میتھا ہے پس جو اس کو حق کے ساتھ وصول کرے اور اس کے حق ہی میں خرچ کرے تو یہ بہترین مددگار ہے اور جو اسے ناحق طریقہ سے حاصل کرے تو وہ اسی کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا علی بن حجر اسماعیل بن ابراہیم حشام دستوائی یحیی بن ابی کسیر حلال بن ابی میموناہ عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رغایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ممبر پر بیٹھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا میں تم پر اپنے بعد اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تم پر دنیا کی زینت کھول دے اور دنیا کا نفع تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا خیر کا انجام شر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کی بات پر خاموش ہو گئے تو اس سے کہا تیری بات کا کیا حال ہے کہ تم نے ایسی بات کی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خاموش ہو گئے اور تجھ سے گفتگو نہ کی اور ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پسینہ پہنچ کر ارشاد فرمایا یہ سوال کرنے والا کیسا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کی تعریف کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بھلائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا لیکن موسم بہار کی پیداوار جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے سوائے اس سبزے کے جس کو اس نے کھایا یہاں تک کہ اس کی کوکھیں بھر گئیں وہ دھوپ میں چلا گیا پس جگالی کی اور پیشاب کیا اور میدہ کا اگال چبا کر کھایا یہ مال سر سبزو بیٹھا ہے اور اس مسلمان کا اچھا ساتھی ہے جو اس میں سے مسکین یتیم مسافر کو دیتا ہے یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے اس کو ناحق حاصل کیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور وہ مال قیامت کے دن اس پر گواہ ہوگا قتباہ بن سعید مالک بن انس ابن شہاب عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بعض انساری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کچھ طلب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا انہوں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس موجود مال ختم ہو گیا تو فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہرگز تم سے بچا کر نہ رکھوں گا جو شخص سوال سے بچتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے اور جو استغنا اختیار کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اور جو سبر کرتا ہے اللہ اسے سبر دے دیتا ہے جو کچھ تم میں سے کسی کو دیا جائے وہ بہتر ہے اور سبر سے بھڑھ کر کوئی وسعت نہیں عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری دوسری سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے عبو ابو بکر بن عبی شہباہ ابو عبد الرحمن مقری سعید بن عبو عیوب شرح بیل بن شریک ابو عبد الرحمن حبالی حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام قبول کیا اور اسے بقدر کفایت رزق عطا کیا گیا اور اللہ نے اپنے عطا کردہ مال پر قناعت عطا کر دی تو وہ شخص کامیاب ہوا ابو بکر بن عبی شہباہ عمر ناق ابو سعید اشج وقی اعمش زہیر بن حرب محمد بن فزیل عمارہ بن قاعقاع ابو زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آل محمد صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما عثمان بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم حنزلی اسحاق جریر عمش ابو وائل سلمان بن ربیعہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے رسول رسول اللہ اختیار دیا کہ وہ مجھ سے بے حیائی کے ساتھ مانگیں یا مجھے بخیل کہیں پس میں تو بخل کرنے والا نہیں ہوں عمر ناقد اسحاق بن سلیمان رازی مالک یونس بن عبدالعلا عبداللہ بن وحب مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طالح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موٹے کناروں والی ننجرانی چادر تھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دہاتی ملا اس نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی چادر کے ساتھ بہت شدت و سختی کے ساتھ کھینچا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کی کناری کا نشان پڑ گیا اور یہ کناری کا نشان اس کے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے پڑا پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے لئے حکم کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے پھر اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا زہیر بن حرب عبدالسمد بن عبدالوارس حمام عمر بن یونس اکریماہ بن عمار سلماہ بن شبیب ابو مغیراہ ابو اوزاعی اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلہاہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے اور اکریماہ بن عمار کی حدیث میں یہ زیادتی ہے پھر اس نے آپ کو اتنا کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک اس قدر پھٹ گئی کہ اس کا کناراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں رہ گیا قتبہ بن سعید لیس ابن عبی ملاکہ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائیں تقسیم فرمائیں لیکن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہ عطا فرمایا تو مخرمہ نے کہا اے میرے بیٹو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو میں ان کے ساتھ چلا دروازہ پر مخرمہ نے کہا جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس بلایا آپ ان کی طرف نکلے اور آپ پر ان میں سے ایک قبا تھی تو آپ نے فرمایا یہ میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑی پھر مخرمہ نے چادر کی طرف دیکھا اور مصور کہتے ہیں مخرمہ خوش ہو گئے ابو خطاب زیاد بن یحیہ حسانی حاتم بن وردان ابو سوالح عیوب سختیانی عبداللہ بن ابی ملیکاہ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ قبائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئیں تو مجھے میرے باپ مخرمہ نے کہا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرما دیں میرے باپ نے کھڑے ہو کر بات کی پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آواز پہچان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبا لے کر نکلے اور آپ اس کی خوبصورتی دکھاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں نے یہ آپ کے لیے رکھ چھوڑی تھی یہ میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑی تھی حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب عامر بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو عطا فرمایا اور انہی میں میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ دیا یعنی کچھ نہ دیا حالانکہ اس کو دینا میرے نزدیک ان سب سے اچھا تھا تو میں نے کھڑے ہو کر چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلا کو کیوں نہ دیا حالانکہ میری نظر میں وہ مومن یا مسلمان ہے پھر میں تھوڑی دیر خاموچ رہا اس کے حالات کی واقفیت کی وجہ سے مجھ پر غلبا ہوا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلا شخص کو کیوں نہ دیا اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن یا مسلمان گمان کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموچ رہے پھر اس کے حالات کی واقفیت مجھ پر غالب ہوئی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلا کو کیوں نہ دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن یا مسلمان تصور کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض آدمی مجھے محبوب ہوتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر میں دوسروں کو صرف اس ڈر اور قوف کی وجہ سے دیتا ہوں کہ اگر اسے نہ دوں تو یہ اوندھے موہ دوزخ میں جائے گا اور حلوانی کی روایت میں حضرت سعاد کے قول کا تقرار دو مرتبہ ہے ابن ابی عمر سفیان زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری اوپر والی حدیث اب اسناد سے بھی مروی ہے حسن بن علی حلوانی یعقوب سوالح اسماعیل بن محمد بن سعد محمد بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے محمد بن سعد سے زہری کی حدیث ہی کی طرح بیان کرتے ہوئے سنا جو ہم نے اوپر ذکر کی محمد بن سعد کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے اور گردن کے درمیان مارا پھر ارشاد فرمایا اے سعد کیا تو لڑتا ہے اس بات پر کہ میں اس کو دوں حرملاہ بن یحیہ توجیبی عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے انسار میں سے بعض لوگوں نے حنین کے دن عرض کیا جب اللہ نے اپنے رسول کو اموالِ حوازن میں سے کچھ مالِ فیع یعنی بغیر جہاد عطا فرمایا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریشیوں کو سو سو اونٹ دینے شروع فرمائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسول سے درگزر فرمائے کہ آپ قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ہماری تلواریں ان کا خون بہاتی ہیں انف رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی بات بیان کی گئی تو آپ نے انسار کو بلوایا کہ وہ چمڑے کے قباہ میں جمع ہو جائیں جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر فرمایا مجھے تم سے کیا بات پہنچی ہے تو آپ سے انسار کے سمجھدار لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے بعض نو عمر عام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر فرمائے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کو عطا کر رہے ہیں اور ہماری تلواریں ان کا خون بہاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے کفر کا زمانہ قریب ہی گدرا ہے تاکہ ان کو جمع کروں تاکہ تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوٹو اللہ کی قسم جو چیز لے کر تم واپس لوٹو گے وہ بہتر ہے اس سے جو وہ لے کر لوٹیں گے تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ہم خوش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے اور میں حوض پر ہوں گا انسار نے عرض کیا ہم سبر کریں گے حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے اموال سے مال فعی عطا فرمایا باقی حدیث اسی جیسی ہے سوائے اس کے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے سبر نہ کیا زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب انہوں نے اپنے چچہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہی حدیث اس سند سے بھی مذکور ہے مفہوم و معنی ایک ہی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعب قطاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے انسار کو جمع کیا اور فرمایا کیا تمہارے درمیان تمہارے علاوہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عرض کیا سوائے ہماری بہن کے لڑکے کے کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی بہن کا بیٹا انہی میں سے ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا قریش نے اب ہی زمانہ جاہلیت اور مسئیبت سے نجات پائی ہے اور میں نے ان کی دل جوئی اور تعلیف قلبی کا ارادہ کیا کیا تم خوش نہیں کہ لوگ تو دنیا لے کر گھروں کو لوٹیں اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ لوٹا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ ابو تیاح انص بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ جب مکہ فتاح ہوا تو غنیمتیں قریش میں تقسیم کی گئیں تو انصار نے کہا یہ بھی عجیب بات ہے حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا مال غنیمت قریش پر لٹایا جا رہا ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کو جمع کر کے فرمایا مجھے تم سے کیا بات پہنچی ہے اور وہ جھوٹ نہ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا کے ساتھ لوٹیں گے اپنے گھروں کی طرف اور تم اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ لوٹو گے اگر قریش ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور انصار کی گھاٹی میں چلوں گا محمد بن مسنہ ابراہیم بن محمد بن عرعراح معاز بن معاز ابن عون حشام بن زید بن انص حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ جب حنین کا دن تھا تو حوازن اور غطفان وغیرہ اپنی اولاد اور انتوں سمیت مقابلہ کو آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ اس دن دس ہزار لوگ تھے اور آزاد کیے ہوئے بھی ساتھ تھے پس ان سب نے ایک مرتبہ پیٹھ پھیر لی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اکیلے رہ گئے اس دن آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دو آوازیں دیں ان کے درمیان کوئی چیز نہیں کہی آپ نے اپنی دائیں طرف توجہ کی تو فرمایا اے انسار کی جماعت انہوں نے کہا لبئی کا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خوش ہوں ہم آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی پائیں طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے انسار کی جماعت انہوں نے عرض کیا لبئی کا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خوش ہو جائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک سفید خجر پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اترے اور فرمایا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مشرکوں کو شکست ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بہت غنیمتیں حاطل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور طلقہ مکہ ہمیں تقزیم کی اور انسار کو کچھ نہ دیا تو انسار نے کہا جب سختی ہوتی ہے تو ہمیں پکارا جاتا ہے اور غنیمت ہمارے غیر کو دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کو ایک خیمہ میں جمع کر کے فرمایا اے انسار کی جماعت مجھے تم سے کیا بات پہنچی ہے تو وہ خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے جماعت انسار کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے اپنے گھروں کو جاؤ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ہم خوش ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ہو علیہ و علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہا غائب ہوتا عبداللہ بن معاز حامد بن عمر محمد بن عبدالعلا ابن معاز معتمر بن سلیمان سمیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے ہم نے مکہ فتاح کر لیا پھر ہم نے جہاد کیا مشرقین اچھی صف بندی کر کے آئے جو میں نے دیکھیں پہلے گھڑ سواروں نے صف بندھی پھر پیدل لڑنے والوں نے اس کے پیچھے عورتوں نے صف بندھی پھر بکریوں کی صف بندھی گئی پھر انٹوں کی صف بندھی کی گئی اور ہم بہت لوگ تھے اور ہماری تعداد چھے ہزار کو پہنچ چکی تھی اور ایک جانب کے سواروں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپاہ سالار تھے پس ہمارے سوار ہماری پشتوں کے پیچھے پناہ گزی ہونا شروع ہوئے اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہمارے گھوڑے ننگے ہوئے اور دیہاتی بھاگے اور وہ لوگ جن کو ہم جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا اے مہاجرین اے مہاجرین پھر فرمایا اے انصار اے انصار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے چچاؤں کی ہے ہم نے کہا لبائی کا اے اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے پس اللہ کی قسم ہم پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ اللہ نے ان کو شکست دے دی پھر ہم نے ان کا چالیس روز محاصرہ کیا پھر ہم مکہ کی طرف لوٹے اور اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کو سو سو اونٹ دینے شروع کر دیئے پھر باقی حدیث اسی طرح ذکر فرمائی محمد بن ابو عمر مقی سفیان عمر بن سعید بن مسروق عبایا بن رفاع حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ اور عیانہ بن حسین اور اقراء بن حابس میں سے ہر ایک کو سو اونٹ عطا کیے اور عباس بن مرداس کو کچھ کم دیئے تو عباس بن مرداس نے کہا آپ میرے اور میرے گھوڑے عبید کا حصہ عیانہ اور اقراء کے درمیان مقرر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اس کے سو اونٹ پورے کر دیئے احمد بن عبد زبی ابن عیانہ عمر بن سعید بن مسروق اسی حدیث کی دوسری سند میں یہ ہے کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کی غنیمت تقسیم کی تو ابو سفیان بن حرب کو سو اونٹ دیئے اور القماح بن علاسہ کو سو اونٹ دیئے باقی حدیث گزر چکی ہے مخلد بن خالد شعیری سفیان عمر بن سعید اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر فرمائی ہے لیکن اس حدیث میں القماح بن علاسہ اور صفوان بن امیہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس حدیث میں شعر ہے سوریج بن یونس اسماعیل بن جعفر عمرو بن یحیع بن عمارہ عباد بن تمیم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جب حنین فتاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے غنائم تقسیم کیے اور معلفہ قلوب کو مال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ انصار یہ چاہتے ہیں کہ جو حصہ اوروں کو ملا ہے انہیں بھی ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا اے جماعت انصار کیا میں نے تم کو گمراہ نہ پایا پھر اللہ نے تم کو میرے ذریعہ غنی کر دیا اور تم متفرق تھے تو اللہ نے میرے ذریعہ تمہیں جمع فرما دیا اور انصار کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے جواب نہیں دیتے تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ایسا ایسا کہہ سکتے تھے اور معاملہ ایسا ایسا تھا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کئی ساری چیزوں کو شمار کیا امرو کہتے ہیں کہ میں اس کو یاد نہ رکھ سکا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ اور انسار اندرونی لباس کی مثل ہیں اور لوگ بالائی لباس کی مثل ہیں اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں انقریب میرے بعد تم کو اپنے نفوس پر دوسرے لوگوں کی ترجیح نظر آئے گی لیکن تم سبر کرنا یہاں تک کہ خوز پر مجھ سے ملاقات کرو زہیر بن حرب عثمان بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بعض لوگوں کو ترجیح دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اقرع بن حابس کو سو اونٹ دیئے اور عیانہ کو بھی اسی کے مثل اور عیانہ کے کچھ سرداروں کو بھی اسی طرح عطا فرمایا اور تقسیم کے وقت ان لوگوں کو ترجیح دی تو ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس میں اللہ کی رضا کا ارادہ کیا گیا حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 جو اس نے کہا تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 متغیر ہو گیا یہاں تک کہ خون کی طرح ہو گیا پھر فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول نے انصاف نہیں کیا تو اور کون ہے جو انصاف کرے گا پھر فرمایا اللہ تعالی موسیٰ پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تو انہوں نے سبر کیا میں نے دل میں کہا کہ آج کے بعد آپ صلی اللہ وآلہ 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 کو کسی بات کی خبر نہ دوں گا ابو بکر بن ابی شعباح حفظ بن غیاس عمش شقیق عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا عبداللہ کہتے ہیں میں سے اس کا ذکر نہ کرتا پھر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو اس سے زیادہ عذیت دی گئی تو انہوں نے سبر کیا محمد بن رمح بن محاجر لیس یحییٰ بن سعید ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مقام جعران ناہ پر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ حنین سے لوٹے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مٹھی بھر بھر کر لوگوں کو دے رہے تھے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے ویل ہو کون ہے جو انصاف کرے جب میں خائب و حاصر ہوں گا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس منافق کو قتل کر دوں تو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ کی پناہ لوگ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرتا اور قرآن ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے محمد بن مسنہ عبدالوحاب ثقافی یحیاء بن سعید ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے باقی حدیث گزر چکی ہے حناد بن سری ابو الاحوص سعید بن مسروق عبد الرحمن بن ابی نعم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے یمن کا کچھ سونا مٹی میں ملا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چار آدمیوں آقرع اقرع حابس حنزلی ویینہ بن بدر فزاری القمہ بن علاسا عامری ایک بنی بن کلاب میں سے اور زید الخیر تائی پھر ایک بنی نبہان میں سے قریش اس بات پر ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نجد کے سرداروں کو دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں ہم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسا ان کی تعلیف قلبی کے لئے کیا پھر ایک آدمی گھنی داڑھی اور پھولے ہوئے رخصار والے آنکھیں اندر گھسی ہوئی اور انچی جبین والے مونڈے ہوئے سر والے نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کی فرما برداری کرے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے مجھے امین بنایا اہل زمین پر اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے وہ آدمی چلا گیا تو قوم میں سے ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت طلب کی جو کہ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہو تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا اس آدمی کی نسل سے یہ قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا اہل اسلام کو قتل کریں اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں جس طرح تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے اگر میں ان کو پاتا تو انہیں قوم آد کی طرح قتل کرتا قطعباہ بن سعید عبدالواحد عمارہ بن قاعقاع عبدالرحمن بن ابو نعم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے یمن سے کچھ سونا سرخ رنگے ہوئے کپڑے میں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور اسے مٹی سے بھی جدا کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چار آدمیوں یعنیہ بن بدر اقراء بن حابس زید خیل اور چوتھے حلقمہ بن علاسا یا عامر بن تفیل تفیل درمیان تقسیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ ہم اس کے زیادہ حق دار تھے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے حالانکہ میں آسمانوں کا امین ہوں میرے پاس آسمان کی خبریں صبح شام آتی ہیں تو ایک آدمی گھسی ہوئی آنکھوں والا بھرے ہوئے گالوں والا ابری ہوئی پیشانی والا مونڈے ہوئے سر والا بھنی دار ہی والا اٹھے ہوئے آزار بند والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈرو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری خرابی ہو کیا میں زمین والوں سے زیادہ حق دار نہیں ہوں کہ اللہ سے ڈرو پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ مار ڈالوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہو خالد نے عرض کیا نماز پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو چیرنے اور ان کے پیٹ چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پشت موڑ کر جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس آدمی کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو اندہ انداز سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے گی لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گی وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو پالوں تو انہیں قوم سمود کی طرح قتل کروں عثمان بن عبی شہباہ جریر حضرت عمارہ بن قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ حدیث اسی سند سے ذکر کی ہے لیکن القماہ بن علاسا کہا ہے اور عامر بن طفیل ذکر نہیں کیا اور نات الجب ہاتی کہا ناشیزو نہیں کہا اور اس میں یہ زیادہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اور فرمایا ان قریب اس آدمی کی نسل سے ایک قوم نکلے گی عمر کہتے میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو پالوں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں ابن نمیر ابن فزیل حضرت عمر بن کا عقا رضی اللہ تعالی انہو سے اسی سند سے یہ روایت ہے کہ اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار آدمیوں کے درمیان تقسیم کیا زید زید خیر اقراء بن حابس عینا بن حسین القمہ بن علاس یا عامر طفیل اور عبدالواحد کی روایت کی طرح ناشز الجب ہاتی کہا اور فرمایا کہ اس کی نسل سے ان قریب ایک قوم نکلے گی اور اس میں آخری جملہ کہ اگر میں ان کو پالوں تو انہیں قوم سمود کی طرح قتل کر دوں مذکور نہیں محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحییٰ بن سعید محمد بن ابراہیم حضرت ابو سلمہ اور عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے حروریہ کے بارے میں کچھ سنا تو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ حروریہ کون ہیں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و فرماتے تھے کہ اس امت میں ایک قوم نکلے گی یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے ہوگی وہ ایسی قوم ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز سے حقیر جانو گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوں یا گلوں سے نیچے نہ اترے گا وہ دین سے تیر کے نشانہ سے نکلے جانے کی طرح نکل جائیں گے تیر انداز اپنے تیر اس لکڑی اور اس کے پھل کو دیکھتا ہے اور اس کا کناراہ اخیر پر غور کرتا ہے جو اس کی چٹکیوں میں تھا کہ کہیں اس کی کسی چیز کو خون میں سے کوئی چیز لگ گئی ہو ابو طواہر عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس تھے اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس ذل خویس راہ جو بنی تمیم میں سے ایک ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول انصاف کر تو رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تیری خرابی ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو کون ہے جو انصاف کرے گا اور تو بد نصیب اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا اگر اگر نے عدل نہ کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دے دیں تو رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ تمہارا ایک آدمی اپنی نماز کو ان کی نماز سے حقیر تصور کرے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے سے قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے کہ تیر انداز اس کے بھالاہ کو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں پاتا پھر اس کے کنارے کو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں پاتا پھر اس کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو کچھ نہیں پاتا حالانکہ تیر پیٹ کی گندگی اور خون سے نکل چکا ہوتا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان آدمی ایسا سیاہ ہے کہ اس کا ایک شانہ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا جو تھر تھراتا ہوگا یہ اس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں پھوٹ ہوگی ابو سعید کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن عبی تعالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا اور میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا وہ ملا تو اسے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا یہاں تک کہ میں نے اسے ویسا ہی پایا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا محمد بن مسنہ ابو عدی سلیمان ابو نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر فرمایا جو آپ کی امت سے ہوں گے وہ لوگ لوگوں کی پھوٹ کے وقت نکلیں گے ان کی نشانی سر منڈانہ ہوگی وہ بدترین مخلوق ہیں یا بدترین مخلوق میں سے ہیں ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جو دو گروہوں میں سے حق کے قریب ہوں گے پھر نبی کریم صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان فرمائی یا ایک بات فرمائی اس آدمی کی جو تیر پھینکتا ہے یا نشانہ تو وہ بھالاہ میں نظر کرتا ہے لیکن اس میں کچھ اثر نہیں دیکھتا اور تیر کی لکڑی میں دیکھتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا اور اس کے اوپر ہے تو کچھ نہیں دیکھتا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اہل عراق تم نے انہیں قتل کیا ہے شیبان بن فروخ قاسم بن فضل حدانی ابو ندراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے افتراق کے وقت ایک فرقاہ مارقہ خروج کرے گا ان کو دو گروہوں میں سے اقرب الی الحق گروہ قتل کرے گا ابو ابو ربیع زہرانی خطیباہ بن سعید ابو عواناہ قطاداہ ابو نزراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں دو گروہ ہو جائیں گے تو ان میں سے مارقاہ فرقاہ نکلے گا ان خوارج سے وہ جہاد کرے گا جو سب سے زیادہ حق کے قریب ہوگا محمد بن مسنہ عبد الاعلا دابود بن نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے ان میں سے ایک فرقاہ مارکاہ نکلے گا اور دو گروہوں میں سے ان کو وہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا عبید اللہ قواریری محمد بن عبداللہ بن سفیان حبیب بن ابی ثابت زحاق مشرقی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک حدیث میں ایسی قوم کا ذکر فرمایا جو اختلاف کے وقت نکلے گی ان کو دو گروہوں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ قتل کرے گا محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن سعید عشج وقیع عمش خیساماہ حضرت سوید بن غفلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی وہ حدیث بیان کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نہیں فرمائی تو مجھے آسمان سے گر پڑنا زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں وہ بات کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نہیں بیان فرمائی اور جب وہ بات بیان کروں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے تو جان لو کہ جنگ دھوکہ بازی کا نام ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے ان قریب اخیر زمانہ ہمیں ایک قوم نکلے گی نو عمر اور ان کے عقل والے بے وکوف ہوں گے بات تو سب مخلوق سے اچھی کریں گے قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نہ اترے گا دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے جب تم ان سے ملو تو ان کو قتل کر دینا کیونکہ ان کو قتل کرنے والے کو اللہ کے ہاں قیامت کے دن ثواب ہوگا اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس محمد بن ابو بکر مقدمی ابو بکر نافع عبد الرحمن بن مہدی آعمش اس سند کے ساتھ بھی اس سے قبل حدیث مبارکہ مربی ہے عثمان بن ابی شہباہ جریر ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب زہیر بن حرب ابو معاویہ آمش اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے محمد بن ابو بکر مقدمی ابن ابی علیہ حماد بن زید خطیباہ بن سعید حماد بن زید ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسماعیل بن علیہ ایوب محمد عبیدہ علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے خوارج کا ذکر کیا تو فرمایا ان میں ایک آدمی ناقص ہاتھ والا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہاتھ والا یا عورت کے پستان جیسے ہاتھ والا ہوگا اور اگر تم فخر نہ کرو تو میں تم سے بیان کرو وہ وعداہ جو اللہ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا محمد صلی اللہ علی وسلم کی زبانی دیا میں نے عرض کیا آپ نے محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے سنا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا ہاں رب قعباہ کی قسم محمد بن مسنہ ابو عدی ابن عون محمد بن عبیداح اسی حدیث مبارکاہ کی دوسری سند ذکر کر دی ہے عبد بن حمید عبد الرزاق بن حمام عبد المالک بن ابی سلیمان سلمہ بن کوہیل زید بن وحب جہنی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ وہ اس لشکر میں شریک تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہو کی معیت میں خوارج سے جنگ کے لئے چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اے لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا کہ ایک قوم میری امت سے نکلے گی وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم ان کی قراءت سے مقابلہ نہ کر سکو گے اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کا مقابلہ کر سکے گی اور نہ تمہارے روزے ان کے روزوں جیسے ہوں گے وہ قرآن پڑھتے ہوئے گمان کریں گے کہ وہ ان کے لئے مفید ہے حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا اور ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے ان سے قتال کرنے والے لشکر کو اگر یہ معلوم ہو جائے جو نبی کریم کی زبانی ان کے لئے فیصلہ کیا گیا ہے اسی عمل پر بھروسہ کر لیں اور نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کے بازو کی باہ نہ ہوگی اور اس کے بازو کی نوک عورت کے پستان کی طرح لو تھڑا ہوگی اس پر سفید بال ہوں گے فرمایا تم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام سے مقابلہ کے لئے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جاتے ہو کہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولادوں اور تمہارے اموال کو نقصان پہنچائیں اللہ اللہ کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حرام خون بہایا اور ان کے مویشی وغیرہ لوٹ لیے تم اور لوگوں کو چھوڑو اور ان کی طرف اللہ کے نام پر چلو سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں پھر مجھے زید بن وحب نے ایک منزل کے متعلق پیان کیا یہاں تک کہ ہم ایک پل سے گزرے اور جب ہمارا خوارج سے مقابلہ ہوا تو عبداللہ بن وحب راسی بھی ان کا سردار تھا اس نے اپنے لشکر سے کہا تیر پھینک دو اور اپنی تلواریں میانوں سے کھینچ لو میں خوف کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جو تمہارے ساتھ حرورہ کے دن ہوا تھا تو وہ لوٹے اور انہوں نے نیزوں کو دور پھینک دیا اور تلواروں کو میان سے نکالا لوگوں نے ان سے نیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ ایک دوسرے پر قتل کیے گئے ہم میں صرف دو آدمی کام آئے علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ان میں سے ناقص ہاتھ والے کو تلاش کرو تلاش کرنے پر نہ ملا تو علی رضی اللہ تعالی انہوں خود کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ان لوگوں پر آئے جو ایک دوسرے پر قتل ہو چکے تھے آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ پھر اس کو زمین کے ساتھ ملا ہوا پایا آپ نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو پھر عبیدہ سلمانی نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المومنین اللہ کی غسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی غسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی یہاں تک عبیدہ نے تین بار قسم کا مطالبہ کیا اور آپ نے تین بار ہی اس کے لئے قسم کھائی ابو ابو طاہر یونس بن عبدالعلا عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بن اشج بسر بن سعید بن عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ حروریہ کے خروج کے وقت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا خوارج نے کہا اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کچھ لوگوں کا حال بیان کیا تھا میں ان میں ان لوگوں کی نشانیاں پہچان رہا ہوں یہ زبان سے تو حق کہتے ہیں مگر وہ زبان سے تجاوز نہیں کرتا اور حلق کی طرف اشارہ اشارہ فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں یہی ہیں ان میں سے ایک سیاہ آدمی ہے اس کا ہاتھ بکری کے تھن یا پستان کے سر کی طرح ہے پھر جب ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تو فرمایا کہ دیکھو لوگوں نے دیکھا تو وہ نہ ملا پھر کہا تو بارا جاؤ اللہ کی خسم میں نے جھوٹ بولا نہ مجھے جھوٹ کہا گیا دو یا تین مرتبہ یہی فرمایا پھر انہوں نے اس کو ایک کھندر میں پایا تو اس کو لائے یہاں تک کہ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے رکھ دیا حضرت عبیدہ کہتے ہیں میں اس جگہ موجود تھا جب انہوں نے یہ کام کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو حق میں یہ فرمایا یونس نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ مجھے بکیر نے کہا مجھے ایک شخص نے ابن حنین سے روایت بیان کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اس اسود کو دیکھا شیبان بن فروق سلیمان بن مغیراہ حمید بن حلال عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا انقریب میرے بعد میری امت سے ایسی قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ اس کے حلق سے متجاوز نہ ہوگا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائے گی جیسا تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے پھر وہ دین میں نہ لوٹے گی وہ مخلوق میں سب سے زیادہ شریر اور بد کردار ہوگی آگے اس سند کی تحقیق فرمائی جو ابن سامت نے کی ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مصحر شیبانی یسیر بن عمرو حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خوارج کا ذکر فرما رہے تھے اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک قوم ہے جو اپنی زبانوں سے قرآن پڑتی ہے لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرتا وہ دین سے اس طرح نکل جاتے ہیں جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے ابو کامل عبدالواحد سلمان شیبانی دوسری سند ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ اس سے اقوام نکلیں گی ابو بکر بن ابی شیباہ اسحاق یزید یزید بن حارون عوام بن حوشب ابو اسحاق شیبانی عسیر بن عمرو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مشرق سے ایک قوم آئے گی ان کے سر مڈے ہوئے ہوں گے عبید اللہ بن معاز عنبری شعباہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کی خجوروں میں سے ایک خجور لے لی اور اسے اپنے موہ میں ڈال لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھو تھو اس کو پھینک دو کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے محمد چوکہ وہ صدقہ کی نہ ہو لہذا میں نے اسے پھینک دیا محمد بن رافع عبد الرزاق بن حمام معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے اہل کی طرف لوٹتا ہوں تو اپنے بستر پر ایک خجور گری ہوئی پاتا ہوں یا اپنے گھر میں تو اس کو کھانے کے لئے اٹھاتا ہوں پھر میں ڈرتا ہوں کہ وہ صدقہ کی نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں یحیی بن یحیی وقیع سفیان منصور تلہہ بن مسرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سلی اللہ ایک خجور پائی تو آپ نے فرمایا اگر یہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا سب ابن کریم ابو اسامہ زائدہ منصور تلہہ بن مسرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم راستہ میں پڑی ہوئی ایک خجور کے پاس سے گزرے تو فرمایا اگر یہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں اسے کھا لیتا محمد بن مسنہ ابن بشار معاز بن حشام قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خجور پائی تو فرمایا اگر یہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں اسے کھا لیتا عبداللہ بن محمد بن اسماء زبعی جوہریہ مالک زہری عبداللہ بن عبداللہ بن نوفل بن حارس حضرت عبد المطلب بن ربعہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ربعہ بن حارس اور عباس بن عبد المطلب جمع ہوئے تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ہم دونوں جوانوں یعنی یعنی عباس بن عبد المطلب اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ انہیں عامل صدقات بنا دیں اور دونوں اسی طرح وصول کر کے ادا کریں جس طرح دوسرے لوگ ادا کرتے ہیں اور انہیں بھی وہی مل جائے جو اور لوگوں کو ملتا ہے یہ بات ان دونوں کے درمیان جاری تھی کہ علی بن عبی تعالی رضی اللہ تعالی عنہو تشریف لے آئے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اس کا علی رضی اللہ تعالی عنہو سے ذکر کیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا تم ایسا نہ کرو اللہ کی خسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں ہیں ربیعہ بن حارس نے ان کی بات سے اعراض کرتے ہوئے کہا اللہ کی خسم تم ہم پر حسد کرتے ہوئے کہہ رہے ہو اور اللہ کی خسم تم ہے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف حاطل ہوا تو ہم نے اس پر آپ سے حسد نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا ان دونوں کو بھیجو پس ہم دونوں چرے گئے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز ادا کی تو ہم حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے پہلے حجرہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے کانوں سے پکڑا پھر فرمایا تمہارے دلوں میں جو بات ہے ظاہر کر دو پھر آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور ہم بھی داخل ہوئے اور آپ اس دن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس تھے ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو کی پھر ہم میں سے ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ صلاح رحمی اور سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں اب ہم جوان ہو چکے ہیں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں نے ارادہ کیا ہم دوبارہ گفتگو کریں اور حضرت زینب پردہ کے پیچھے سے مزید گفتگو نہ کرنے کا اشارہ فرما رہی تھی پھر آپ نے فرما کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مناسب نہیں کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے میرے پاس محمی اور نوفل بن حارس بن عبد المطلب کو بلاؤ اور وہ خمس پر معمور تھے جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے محمی سے کہا اس نوجوان فضل بن عباس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو تو اس نے نکاح کر دیا اور نوفل بن حارس سے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دو تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر دیا اور محمی یاہ سے کہا کہ خمس سے ان دونوں کا اتنا اتنا مہر ادا کر دو زہری کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے مہر کی رقم معین نہیں کی مہر حارون بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو یہ حدیث بھی اسی طرح مروی ہے کچھ تبدیلی اس طرح ہے کہ عبداللہ بن حارس بن نوفل حاشمی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ربعہ بن حارس اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہو نے عبد المطلب بن ربعہ اور فضل بن عباس سے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ باقی حدیث گزر چکی اس میں یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی چادر ڈالی اور لیٹ گئے اور فرمایا کہ میں بھی قوم میں صحیح رائے رکھنے والا ہوں اللہ کی خسم میں اس جگہ سے نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ تمہارے دونوں بیٹے تمہارے پاس اس پیغام کا جواب لے کر واپس نہ آ جائیں جو تم نے دے کر ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے اور حدیث میں فرمایا پھر آپ نے ہم سے یہ فرمایا یہ صدقات لوگوں کا مل کچیل ہی ہوتے ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں اور نہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بھی کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم محمیہ بن جز کو میرے پاس بھلا لاؤ اور وہ بنی اسد کے آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مال خمس کا حاکم بنایا تھا قتبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب عبید بن سباق ام المؤمنین حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کچھ کھانا ہے تو انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس بکری کے گوشت کی ہڈی کے سوا کوئی کھانا نہیں جو میری آزاد کردہ باندی کو صدقہ میں ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو لے آؤ اس لیے کہ صدقہ تو اپنی جگہ پہنچ چکا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن عیانہ زہری اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب وقیع محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت ہڈیہ دیا جو اس کو صدقہ دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے حدیہ ہے عبید اللہ بن معاز شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گائے کا گوشت لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا یہ وہی ہے جو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے ہدیہ ہے زہیر بن حرب ابو قریب ابو معاویہ حشام بن عرواہ عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تین خسلتیں تھیں ان میں ایک یہ ہے کہ لوگ اس پر صدقہ کرتے تھے اور وہ ہمیں حدیہ کر دیتی تھی میں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تمہارے لئے ہدیہ ہے تم اس سے کھا لیا کرو ابو بکر بن عبی شہباہ حسین بن علی زائدہ سیماک عبد الرحمن بن قاسم عائشہ محمد بن مسنہ محمد بن جعفر عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے ابو طواہر ابن وحب مالک بن انس ربیعہ قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے لیے اس کی طرف سے ہدیہ ہے زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم خالد حفصاہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس صدقہ سے ایک بکری بھیجی تو میں نے اس میں سے کچھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیج دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو انہوں نے عرض کیا نہیں سیوائے اس کے جو نسیباہ نے اس کی طرف بھیجی تھی تو آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پہنچ چکی ہے عبد الرحمن بن سلام جماحی ربیع بن مسلم محمد بن زیاد حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے پس اگر حدیہ کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کھا لیتے اور اگر صدقہ کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے نہ کھاتے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم یحیی بن وکیع شعباہ عمرو بن مراہ عبداللہ بن اوفا عبید اللہ بن معاز شعباہ عمرو بن مراہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے اے اللہ ان پر رحمت فرما میرے والد ابو اوفا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ رحمت فرما ابی اوفا کی اولاد پر ابن نمیر عبداللہ بن ادریس حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے لیکن اس میں صلی علیہم کے الفاظ ہیں یحیی بن یحیی خشیم ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس ابو خالد احمر محمد بن مسنہ عبدالوحاب ابو عدی عبدالعلا داوود زہر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم شعبی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زکاة وصول کرنے والا تمہارے پاس آ جائے تو چاہیے کہ وہ تم سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے راضی ہو جیلی رہو موسیقی موسیقی موسیقی